موسیقی 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 سارے شیعہ سبھی مسلمان اس عقیدت اور خلوص اور محبت سے سنوات پڑھیں کہ آقا نادی ہم سب پہ رادی ہو جائے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتداء ہے رب جلیل کے باورکت نام سے جو رات کی تاریخی کے اندر سہرام چلنے والی چیوٹی کی آہٹ میں سنجھتا ہے اور درود و سلام کروڑوں درود و سلام اُز ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دیں اور سلام اقیدت کروڑہ سلام اقیدت کروڑا کے سابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کروڑا کی میدان میں اپنے معصوم علی اسکر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا اور میرا سلام وہ حضور کے اصحابِ باوفا پہ کروڑوں سلام وہ حضور کے اصحابِ باوفا پہ جو ساری زندگی ترے مدود کے داڑی سے جھاڑوں دیتے رہے ہیں انتہائی قابل صد ترہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں اور میرے لئے ہمیشہ قابل عزت قابل قدر قابل فخر قابل عزادانِ سید شہداء مظلومِ قربلا حضرتِ سیدنا امامِ حسین علیہ السلام یقیناً آپ حضرات قلم میں ہیں کہ آگے کاش کی اہلِ بید محبیانِ بید پردائی تحادِ بن مسلمین کے رسمِ جیلن کی حوالے سے ان کے ملتیے درجات کے حوالے سے اس بابرکت و مقدس و باقیزہ مجلسِ عزا کا انعقاد کیا گیا ہے اور یقینِ اللہ حضرات میری قبیت کے قیفیت سے بھی انتازہ لگا رہے ہوں گے ساتھ آٹھ دن ہو گئے پر شدید بخار میں مبتلاع اور پھر زکاہ اور اس کو کافی تغییر ڈسٹرپ تھی لیکن کیونکہ اس گھار سے ملک سہبان سے ایک تعملت تھا اور پھر سب سے بڑھ کر ایک آشقِ اہلِ بید کی رسمِ جیلن کی حوالے سے میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا تھا کہ اس بابرکت ذکر میں شامل ہو کر میں بھی آپ حضرات کی طرح صدیقِ قائنات کو ان کی معصوم اور مظلوم مولاد کا پرسہ پیش کر سکوں جزاک اللہ حضرین مدرم شکینا آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرا تعلق اہلِ سنت سے ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے عقیدے اپنے نظریات اور اپنے عقائد کی روشنی میں آلِ محمد کے دربار میں نظرانِ عقیدت پیش کیا ہے اور آج کیونکہ ایک مرہوم و مقفور کے بلدتی درجات کی حوالے سے یہ مجلسِ اعداد انعقاد پذیر ہے تو میں شبیم صاحب آج ایک ایسے ولی ہند کی بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایک ولی ہند قدرے جن کو تاریخ میں خواجہ مہین و دین چشتی اجویری کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے نبے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا اور نبے لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد کہا شاہ اصدہ حسین لیکن ایک دوسرے ولی ہند قدرے ہیں جنہیں تاریخ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں اور جن کا مزار دلی شریف کی اندر ہے اور یقیناً خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے اشعار کے اندر ایک بات تحریم کی ہے کہ اے انسان اللہ نے تجھے اس کائنات میں بھیجا تجھے کائنات میں پیدا کیا تیری تخلیق کی اس دنیا پہ کائنات میں تجھے پیدا کیا خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اے انسان اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے بعد اتنی نعمتوں سے نوادہ وہ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کہ تجھے پیدا کرنے کے بعد دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نعمت عدا کی تجھے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ اور عقل جیسی نعمت سے نوازا تجھے کام کرنے کے لیے ہاتھ عدا کیے تجھے اس دنیا میں چلنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت سے نوازا خانہ نے نامدین علیہ کے لیے کہ بندہ ہے خدا رب سر جلال نے اس دنیا میں تجھے بھیجنے کے بعد دوتت جیسی نعمت سے بھی نوازا تجھے صحت جیسی دوتت سے بھی نوازا تجھے اقتدار بھی دیا تجھے طاقت بھی دی لیکن خانہ نے نامدین علیہ کے لیے بندہ ہے خدا اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد تو نے چاہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کروں خانہ نے نظام دین علیہ کے لیے اس کے لیے تو نے کیا کیا تو نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں نہ سردی کا موسم دیکھا نہ تو نے گرمی کا موسم دیکھا نہ تو نے دھند دیکھی نہ تو نے سردی دیکھی گھر کے گرم مستر کو چھوڑ کر تو پانچ وقت خانہ خدا میں جاتا رہا کیوں کہ میں رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنوں لیکن دنیا والے مجھے نمازی بھی کہیں خانہ نظام دین علیہ کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی رب کی نعمتوں کا شکرانے کے طور پر تو نے پھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور روزے جیسی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا کیوں پھوک اور پیاس کو برداشت کیا کہ میں رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں اور میرے علاقے کے لوگ مجھے روزہ دار بھی کہیں آگے خانہ نظام دین علیہ کہتے ہیں کہ بندہ ہے خدا تو نے لاکھوں روپیان خرچ کیا اپنے علاقے کو چھوڑا اپنے کھر کو چھوڑا اپنی اولاد کو چھوڑا اپنے بچوں کو چھوڑا لاکھوں روپیان خرچ کر کے تو حج بیتردہ کے لیے گیا کیوں گیا کہ میں رب کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکوں اور دنیا گار مجھے حاجی بھی کہیں خانہ نظام دین علیہ کہتے ہیں کہ اپنے بندہ ہے خدا زندگی کے دن گزارتے گزارتے کہ تیرے علاقے کے لوگ تیرے بارے میں یہ جانتے ہو کہ تُو بڑا نمازی ہے بڑا فریزگار ہے بڑا مندقی ہے بڑا عبادت گزار ہے بڑا زکاة دینے والا ہے بڑا خوبصدا کرنے والا ہے غریبوں کی مدد کرنے والا ہے لیکن خانہ نظام دین علیہ کہتے ہیں بڑا خدا یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد نمازی کہلوانے کے بعد روزہ دار کہلوانے کے بعد حاجی کہلوانے کے بعد متقیر پریزگار کہلوانے کے بعد خانہ نظام دین علیہ کہتے ہیں بڑا خدا تیرے اراقے کے لوگوں کا تیرے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ بڑا متقیر پریزگار انسان ہے لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ کہلوانے کے بعد متقیر پریزگار کہلوانے کے بعد عبادت گزار کہلوانے کے بعد زکاة دینے کے بعد روزہ اور حج کے فریضے کو پورا کرنے کے بعد حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں تُو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا اور جانے سے پہلے تُو نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل لگیا تُو نے مرنے سے پہلے یہ سب کچھ کرنے سے بعد تُو نے عدی کی ولایت کا اقرار لگیا تُو نے مرنے سے پہلے یہ نماز اور روزہ اور حج و زکاة ادا کرنے کے بعد تُو نے محبت عدی بیعت کو حاصل لگیا تو رب اکبر کی قسم جس کے کب سے قدرت میں عظام الدین اور ریاں کی جان ہے تُو منافقت کی موت تو مر سکتا ہے عباد کی حالت میں نہیں دیتا حالت میں سکتا ہے خانے رکاں بھی تمہیں آفت نوؑ حدر 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 تُو اپنے علاقے کے لوگ تیرے بارے میں یہ تصفر کرتے ہو کہ بڑا نمازی ہے بڑا پریزگار ہے بڑا عبادت گزار ہے لیکن جسارہ کچھ کرنے کے بعد ایک تُو اپنے زمانے کے امام کی محرفت کے بغیر مر گیا ایک تُو علی کی وضائت کا اقرار کیے بغیر مر گیا اور زمانے میں محبتِ آلِ ویہت کے بغیر مر گیا تو خاجرِ زامدین وریعہ کہتے ربِ اکبر کی قسم تُو منافقت کی موت مر سکتا ہے ایمان کی حالت میں نہیں جا سکتا اور شاہدی وہ مثال کیا دیتے ہیں خاجرِ زامدین وریعہ یہ ہے رسولت کے ایک بہت بڑی درگاہ کہ خاجرِ زامدین وریعہ تو چھوٹی ہستی نہیں ہے وہ اپنے شاعر میں کہتے ہیں مثال کیا دیتے ہیں مثال دیتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات کی یہ میں نے محبتِ آلِ ویہت پر بات نہیں کی یہ میں نہیں کر رہا خاجرِ زامدین وریعہ کریں کہ یہ بات جو میں نے کی ہے کہ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے آن کرتا ہے زکاتیں دیتا ہے اتنا کچھ کرتا ہے لیکن ایک علی کی ملاحظ تہکران نہیں کرتا بھئی نمازیں تو پڑھتا ہے نا روزے تو رکھتا ہے آئیت تو کرتا ہے زکاتیں تو دیتا ہے بھئی اللہ کے باقی فراز تو پورے کرتا ہے نا ایک سمانے کے ایمان کی معرفت نہیں کرتا تو وہ منافقت کی موت مر گیا ایک عمل نہیں کیا خادر نظام الدین علیاء کہتے ہیں کائنات کی سارے علماء اکٹے ہو کر مجھے بتائیں کہ آپ دو محرم کو کرمالا میں آنے کے بعد ساتھ بھی محرم کو پانی بند ہونے تک دس محرم کی صبح تک خادر نظام الدین علیاء کہتے کائنات کا کسی مذہب کا کسی مسئلک کا کوئی عالم مجھے یہ بتائیں کہ دس محرم کی صبح تک خور کون سا وہ اسلام کا عمل تھا جو کرمالا کے میدان میں پورا نہیں کرتا تھا وہ کہتے سارے علماء مجھے بتائیں کہ خور کیا کرمالا کے میدان میں نمازیں نہیں مردتا تھا اللہ کی توحید کو مانتا تھا مانتا تھا رسول کی رسالت پر ایمان رکھتا تھا حج و زکاة پر یقین لکھتا تھا وہ کہتے دو محرم کو کربلا میں آنے تک ساتھ بھی محرم کو پانی ماتھ ہونے تک اور صبح آشور تک اور سب کچھ کرتا تھا نمازیں پڑھتا تھا روزیں رکھتا تھا سارا کچھ اللہ کی توحید کو مانتا تھا رسول کی رسالت کو مانتا تھا لیکن ایک سمانے کے ایمان کی مارفت کو حاصل نہیں کیا وہ کہتے وہ ایک ایمانے کے ایمام ایک علی کی ملایت کا اقرار نہیں کیا سب کچھ کرتا تھا لیکن ایک سمانے کے ایمان کی مارفت حاصل نہیں کر سکا لیکن خاجہ نظام دینوں لگا کہتے ہیں اب دوسری طرح آ جائے کہ حرس سب کچھ کرتا تھا لیکن ایک ایک سمانے کے ایمان کی مارفت کو حاصل نہیں کیا علی کی ملایت کا اقرار نہیں کیا محبتِ حالِ بیعت کو حاصل نہیں کیا خاجہ نظام دینوں لگا کہتے ہیں دوسری طرح آ جائے کہ ہور نے کرمالا کے میدان میں صبح آشور کو جب علی کی بلائت کا اقرار کر لیا وقت دیکھ خانہ نظام الدین علیہ کے لئے کہ ہور نے صبح آشور جب علی کی بلائت کا اقرار کر لیا جب زمانے کے امان کی مارکت کو حاصل کر لیا اب خانہ نظام الدین علیہ کے لئے جب کرمالا کے میدان میں اور نے محبتِ آلِ بیت کو حاصل کر لیا اور رب عمر کی قسم خانہ نظام الدین و رگاہ کہتے ہیں کہ اور نے قرمالہ میں جب مولاِ قائنات کی بلائب کا اقرار کر لیا تو قائنات کب کوئی عالم بتائے کہ اور نے ایک نماز بھی قرمالہ کے میدان میں پڑھی ہو وہ کہتے ہیں اور نے ایک نماز بھی قرمالہ کے میدان میں پڑھی ہو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں اس میں میرے رب کی مشیق تھی اس میں میرے خدا کی رضا تھی خانہ نظام الدین نے لیا گئے کہ اس میں میرے رب کی رضا تھی کہ کیوں نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں ادھر ہور نے معارفتِ امام کو حاصل کیا ادھر علی کی بلائب کا اقرار کیا ادھر ہور شہید ہو گیا اور کو مولت ہی نہیں ملی کہ ایک نماز کر بلا کے میدان میں امام کے پیچھے پڑھ لیتا وہ کہتے ہیں میرے رب کی منشا یہی تھی کہ ہور اگر کر بلا کے میدان میں ایک نماز بھی امام کے پیچھے پڑھ لیتا تو آج چودہ سو سال بعد پاکستان کی سٹیج پہ ملا چڑھ کے کہتا کہ ہور کی بکشش نماز کی وجہ سے ہوئی ہے حسین کی وجہ سے نہیں ہوئی کہ ہور نے شادی کا رستہ تو نہیں روکا ہور نے شادی کا رستہ تو نہیں روکا بٹکا ہوا گئی بردل کا پتا پو چلا کا اس لیے کہ خدا کی قسم انسان کے سارے عمال اپنی جگہ پہ لیکن ربیہ اکمر کی قسم وہ کہتے ہیں کہ ہور اگر ایک نماز بھی مانک کی پیچھے پڑھ لیتا تو چودہ سو سال عماللہ آج جو دو شہزادوں کی جنگ کرار دینا آج جو عماللہ کہتا دو شہزادوں کی جنگ ہے وہ کہتا ہے یہ نماز کی وجہ سے حسین کی بکشش ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہیں سلوات بھی جالی سلوات بھی جالی لیکن محبت یا انہیں بیال کے بغیر میرے بھائی رشید آئے جنہیں بات پڑھے گی میں محبت یا انہیں بیال کے بغیر انسان کا کوئی عمل چائے کو سننی ہے چائے کو شیعہ ہے نبی اکبر کی قصد حضرت جابر انسانی کہتے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا اور منظر کیا دیکھ رہا تھا کہ صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے حضرت جابر کہتے پہلے صحابی سے دیکھا آخری صحابی کا میرے نبی کا خطبہ سننے کے لئے صحابہ مسجد میں موجود تھے مسجد نبی کے اندر آقا اے دو جہاں خطبہ دے رہے حضرت جابر نے دیکھا کہ میں نے آقا اے کائنات کی طرف نکاریں اٹھا کر دیکھا کیونکہ تھوڑی دیر کے لئے آقا اے دو جہاں خاموش ہوئے میں نے گائیں جھکا کے بیٹھا تھا جب خطبہ رکا میں نے اوپر نکاریں کی میں نے دیکھا تو سرور کائنات اپنے خطبے کو روک چکے تھے حضرت جابر فرماتے ہیں دائے طرف دیکھ رہے تھے حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دائے طرف دیکھا تو مجھے مولا اے کائنات ابن اپی طالب نظر آئے ربی اکپر کی قسم مضرت جامر کہتے ہیں جب میں نے دائے طرف دیکھا تو مولا اکائنات اللی ابن اپی طالب نظر آئے اب حضرت جامر کہتے ہیں سرکار نے اپنے خطبے کو روک دیا تھا اور مولا اکائنات کی طرف دیکھنا شروع دیا اب حضرت جامر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے آپ کو سے دیکھا کہ سارے صحابہ کے سامنے کائنات کا پہلا محمد مخاطب ہو کے کہتا ہے یا علی اس کائنات میں رب نے تمہاری کوئی مثال ہی نہیں بنائی یا علی اس کائنات میں رب نے تمہاری کوئی مثال ہی نہیں بنائی جو آج ان صحابہ کے سامنے میں تیری کوئی مثال پیش کر سکوں حضرت جابر کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد آقا دو جہاں نے دوبارہ چیرہ مبارک ہماری طرف کیا یعنی صحابہ کی طرف کیا اب حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ سرکار اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہاں میرے صحابہ میرے کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں میرے صحابہ یاد رکھنا اگر تم میں سے کوئی صحابی اب میرے آقا کسی عام انسان کو نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے صحابہ کو کہہ رہے کہ اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی صحابی ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار مرتبہ کعبات اللہ کی سردبین پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی میرا صحابی ستر ہزار مرتبہ مجھ محمد عربی کے پیچھے اس مسئلے لقی کے اندر نماز ادا کرے لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا ستر ہزار نماز کعبات اللہ میں پڑھنے کے بعد ستر ہزار نماز مجھ محمد عربی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے محبت نہیں ہوگی رب اس کی نمازیں اس کے موں پہ بارے گا حضرت اجابر فرماتے ہیں کہ حضرت اجابر فرماتے ہیں کہ حضرت اجابر فرماتے ہیں بھائی ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں صحابہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں ہم ہم کہا جاتا ہے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صحابہ ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے صحابہ ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے بھائی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس لیے کہ صحابہ ہمارے نبی سے پیار کرتے تھے بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ جو نبی سے پیار کرے اس کے بغیر تو تیرا ایمان مکمل نہیں اور نبی جن سے پیار کرے ان کا دنان تک نہیں دیتا آج مجھے کو بتائے لہا بھائی نبی جن سے پیار کرتا باست میرے بھائیوں ایک طبیعت کی خرابی ہو دوسرے میرے بھائی سے شکلہ آئے بہت زیادہ دیر آپ کی ذہمتوں کو تکلیم نہیں دینا چاہتا آپ کو ذہمت میرے بھائی اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں لینا چاہتا میں نے پچھلی دہوہ چوبیسوں عرب کو ایک بات کی تھی کہ شیعہ اور سنی کال بھی بھائی بھائی تھے شیعہ اور سنی آن بھی بھائی بھائی ہیں شیعہ اور سنی کیامت تک بھائی بھائی رہے گی اور میں نے ایک سوال کیا تھا کہ سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت اسے کہتے ہیں نا جو سنت رسول پہ عمل کرنے والے یعنی ہم جو اہل سنت ہیں ہم کیوں اہل سنت پہلواتی ہیں کہ جو سنت رسول پہ عمل کرے اسے اہل سنت کہتے ہیں نا بدھ کو جمعہ کرانے والوں کو اہل سنت نہیں کہتے تھا بھائی نبی کو کلم نہ دینے والوں کو تو اہل سنت نہیں کہتے نا جو سنت رسول بھی عمل کریں اسے اہل سنت کہتے ہیں اور میں نے کہاں تک کائنات میں اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو قائدات میں مجھے علی بن عبی طالب سے بڑا کوئی سنی دکھا دے بھائی علی سے بڑا کوئی سنی ہے قائدات میں جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو علی سے بڑا کون اہل سنت ہوگا جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہوگا بھائی اب اہود میں نبی کو چھوڑ کر بھاگنے والے اہل سنت نہیں ہیں اہل سنت کون ہے جس کی آپ کھلے تو دیدار مصطفیٰ رسیب ہو جو قربیت مصطفیٰ میں قربان چڑھے وہ اہل سنت ہے رب کے اپر کی قسمت نہیں سے بڑا کوئی اہل سنت نہیں ہے میں نے کہا اہل سنت کہتے کسی جو سنت رسول پہ عمل کرے میرا نبی کیا کہتا میرا نبی کیا کہتا علی سو جا علی سو جا کس پہ علی سو جا اس مستر پہ شبہ ہجرک میرا نبی کہتا ہے کہ سو جا اس مستر پہ اس مستر پہ سو جا اور سو جا یہ بستر پھوروں کی سید نہیں ہے یہ پھوروں کی سید نہیں ہے یہ کانٹو کا بستر ہے یہ پھوروں کی سید نہیں ہے علی سو جا اور مولا ایک پائنات کو سلایا اب امیر الممیننگ سو ہے آج ملاد مصطفیٰ ڈیارہ رنگ لمل ہے آج کلی کچھوں میں شاہیے میں نعرہ لگ رہا ہے نعرہ کیا لگ رہا ہے نعرہ لگتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگتا ہے نعرہ کلی کچھوں میں بزاروں میں ملاد کی جنسوں میں کر سنائی دے گا بھائی کسی نے آج تک تحقیق کی ہے کہ یہ نعرہ کب لگا ہے یہ آج تک کسی نے تحقیق کی ہے یہ کب لگا ہے یہ نعرہ کب لگا تھا کس نے لگایا تھا یہ نعرہ کس نے جاتی ہے رب عقمر کی قسم میرا محمد کہتا ہے علی شب ہجرہ سوچا اس بستر پہ اور یاد رکھنا کہ بھولوں کی سیدنے یہ موت کا بستر ہے علی دروازے پہ قطر کرنے کے لئے یہ لوگ کھڑے اور رب محمد کی قسم بستر پہ لیٹ کے چاندر لے کے مولا کائنات نے سوندے ہوئے یہ نعرہ تھا لبیکہ یا سیدی لبیکہ یا سیدی مولانی رسول میں بہت بھی قبول ہے یہ کس نے نعرہ لگایا مولا کائنات نے نعرہ لگایا تھا اس وقت کہ جب میں نے کہا سنت رسول پہ عمل کرنے والوں کو سنت رسول پہ عمل کرنے والوں کو ہے سنت کہتے ہیں علی سوچا اور یہ عمالت ہے یہ عمالت ہے ان دشمنوں کی جو دروازے پہ خطر کرنے کے لیے کھڑے یہ عمالتیں ان کو واپس کر کے میرے پیچھے چلے آنا اب یہ عمالتیں واپس کریں آپ کسی نے پوچھا بھی مولین سے بولا جب آپ بستر پہ سو رہے تھے اور رسول خدا شاڑی آئی نے کہتے ہیں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اقوطنا محمد نیبنا محمد عوصوطنا محمد آ haltenہ محمد کہ میرا پہلا بھی محمد میرا درمیان بالہ بھی محمد میرا دوسرا بھی محمد درمیان بالہ بھی محمد آخری محمد لوگ کتے ہیں کہ کیسے لوگ کتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا سرکار محمد تو محمد ہے ان کے برابر کون ہو سکتا بھائی شاہزہ اور رد بھی اکبر کی قسم میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا میں ختم کرنے لگا ہوں بھائی کے والے نظر کرنے لگا ہوں جاؤ آن ملاد مصطفیٰ منارے جاؤ شبِ حجرہ مجھے کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت نکال کر کسی چھوٹے راوی کی کوئی روایت نکال دے کہ اس رات شبِ حجرہ علی محمد کے بستر پہ علی بن کے سویا ہوں جاؤ خدا کی قسم مجھے کوئی بتائے کہ محمد کے بستر پہ علی بن کے سویا ہوں علی بن کے نہیں سویا محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا رب عکمر کی قسم مولا ایک کائنات مولا ایک کائنات علی بن ابی طالب محمد کے بستر پہ محمد بن کے سوئے اور آخری وقت تک دشمن یہی سمجھتا رہا دشمن آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ یہ محمد سویا یہ علی نے سویا یہ محمد سویا کسی نے پوچھا مولا آپ کو خطرہ نہیں ہوا کہ دشمن تو دروازے پہ قتل کرنے کے لئے کھڑا تھا تو آپ کو خوف محسوس نہیں ہوا کہ آپ آخر کے بستر پہ لیٹے اور تھوڑی در مد حملہ ہوگا اور آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوا امیر المومنین کیا فرماتی ہے مولا فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم میں جب بستر پہ سویا میری آنکھوں کے سامنے جبرائیل امیر آئے جبرائیل امیر آئے اور میں نے دیکھا آقا کی بارگاہ میں جبرائیل امیر آئے اور آقا کی بارگاہ میں آکے کہا کہ مولا رب زلجلال نے بیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہے زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا اور مٹی اٹھا کے اس میں چند آیات کی تلاوت کر اس میں چند آیات کی تلاوت کر اور یہ تلاوت کر کے ان دشمنوں کے موں پہ مار ان دشمنوں کے موں پہ مار جو تجھے قطر کرنے کے لئے دروازے پہ کھڑے ہیں مولا کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میں جو دیکھ رہا تھا میرے آقا نے زمین تر تھوڑی سی مٹی اٹھائے اٹھا کے کچھ آیات پڑی اور دشمنوں کی طرف پھیکی مولا اے کائنات کے لئے میں آنکھوں سے دیکھا کہ جب سرکار دو عالم نے مٹی ان کے موں پر پھیکی ہوئے دیکھا ان کو نابینا ہوتے ہوئے دیکھا مولا اے کائنات کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جب میں نے نابینا ہوتے ہوئے اندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو علی یہ سوچ کر آرام کی نینس ہو گیا کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پھوٹ اور آپ کا مقابلہ کیا کرے گے بس کائنات مالو رب اکبر کی قسم میرا محمد کہتا علی سو جا اس میں سے پہلے سنت اسے کہتے ہیں جو سنت رسول میں عمل کرے علی سو جا اس مستر پر آج شاہدی مستر لوگ کہتے ہیں ساکیزہ آپ پہلے سنت ہے لیکن آپ شیعہ کی مجالس میں جاتے ہیں آپ ہمیں بتائیں اگر مولا علی سے تنا پیار تھا اور مولا علی سے تنی محبت تھی تو پھر اپنے بات نبی علی کو جانشین بنا کر کیوں نہیں گئے بھائی اگر اتنی محبت تیترے فضائلت مولا علی کے تو پھر علی کو وہ نبی علی ہمیں بتائیں اگر کوئی آنکھوں سے اندہ ہو جائے تو اس کا میرے پاس کم لانت آج نہیں ہے میں نے کہا 18rendal کو غزیر کے میلان میں میرا نبی علی کو جائی بنا کر رہا تو تیرے باپ دانتا کو بنا کر گیا تھا میں جو بتائے نہ اللہ علی بھائی میرا نبی قدیر میں بنا کے نہیں گیا بھائی جو قدیر کے سیٹے میں بنا کے گیا اعلان کر کے گیا تو جو کہہ رہا تھا وہ کس کو کہہ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا میرا نبی ان کو کہہ رہا تھا جو سامنے کلمہ پڑھنے والے وجود تھے وہ ان کو کہہ رہا تھا میرا نبی کیا ان کو کہہ رہا تھا کہ منتند مولا فاہد علی المولا ان کو بتا رہا تھا بھائی کائنات میرے محمد کی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی اتھیلی ہے رب کی محمد رب محمد کی قسم ہاتھ کی اتھیلی کے برابر ساری کائنات میرے محمد کی نگاہوں کے سامنے تھی میرا محمد جانتا تھا کہ اس مجمع میں میری بیٹی کا حق کھانے والے بھی موجود ہیں میرا محمد جانتا تھا میرے ہوئی علی کا حق چھپانے والے بھی موجود ہیں میرا محمد ان کو نہیں کہنا تھا بلکہ ان کو گواں بنا کے کہنا تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا میں جس جس کا مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اور یاد رکھنا میں کس کا مولا ہوں میں آدم کا مولا ہوں عیسیٰ کا مولا ہوں نو کا مولا ہوں غزر کا مولا ہوں ابراہیم کا مولا ہوں میں جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا ہوں یاد رکھنا جانا تھا اور پھر میں نے کہا آبان میرا نبی جب جانا تھا تو جو ہری جنت کے بعد امانت مولا کائنات کی سپرد کر رہا اور جو امانت مولا کائنات کو دے رہا تھا کہ یہ امانتیں ان کی ہیں جو دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑے یہ امانتیں ان کو واپس کٹ کے تو مدینہ چلے آنا بھائی مجھے کوئی بتائے کہ وہ امانتیں ان دشمنوں کی تھی جو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے میرا محمد کہتا ہے کہ ان کی ہے جو دروازے پہ قتل کرنے کے لئے کڑے رب محمد کی قسم مجھے کائنات معلومت آج تو کہتو نبی جانشین بدا کر کن نہیں گیا بھائی یہ امانتیں جو دشمن کی تھی یہ میرا محمد علی کے علاوہ کسی اور کے ہوا لے کر کے چلا جاتا بھائی کسی اور کو دے کے چلا جاتا نا کسی اور کو دے جاتا اور بھی تو بڑے بزرگ لے پریزدار مطب کی وجود تھے ترابدار وجود تھے مجھے نبی کسی اور کو دے جاتا بھائی کیوں نہیں دیا اس لئے کہ اگر ان امانتوں میں رتی برابر بھی خیانت ہو جاتی تو کالے کے کافر کہہ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا نبی تھا جو ہماری امانتوں میں خیانت کر کے چلا گیا کسی نے یہ نہیں کہنا تھا کہ فلا آدمی نے خیانت کی بلکہ کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے جو ہماری امانتوں میں خیانت کر کے چلا گیا مڑے کا کائنات والوں جو دشمنوں کی امانت واپس کرتے بعد علی سے بڑا امانت دار کائنات میں نہیں دیکھتا وہ محمد جو دشمنوں کی امانتیں واپس کرتے وقت علی سے بڑا امانت دار کائنات میں نہیں دیکھتا وہ اللہ کی اتنی بڑی امانت خلافت کی صورت میں علی کے علاوہ کسی اور سپرد کر کے جائے گا بات پہنے بھائیوں بات پہنے بھائیوں کیونکہ آج شکیدنا پہنے بھائیوں ایک مرہوم و مقفور کی برندی درجات کی مجلس میں پرسا دینے آئے ہیں مقدومہ کائنات کو اور یقینا آپ حضرات کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی راضی ہو نہ ہو لیکن حسنین کی ماں راضی ہو جائے اور خدا کی قسم حسنین کی ماں راضی ہو جائے اور کائنات کے اندر ایک ایسی کائنات میں کائنات میں کائنات میں یہ بھائی دفتی میری آپ کا آزادی کی ہے جو رسول کی لادلی بیٹی ہے جو رسول کی پیاری بیٹی ہے جو ہر مجلس میں چل کے آتی ہے اور اپنے بیٹے کے ازاداروں کا شکریہ ادا کرنے آتی ہے رب محبت کی قسم میری آپ کا آزادی بقیہ کو چھوڑ کے آپ حضرات کا پرسہ قبول کرنے کے لیے اس بارگاہ میں آتی ہے لیکن حسنین کیا جہاں پہ میری آپ کا آزادی جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام علیہ آپ کو شکریہ ادا کرنے آتی ہیں ان کے ساتھ ایک ایسی ہزتی بھی خدا کی قسم آپ کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے جو میری آپ آزادی تو مستورات میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کرتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں لیکن رب محمد کی قسم سیدو غیر سیدو تیرا اور میرا بیمار امام سید سجاد دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے جب بھی کچھوں میں اندر آتا ہے سجاد بندے اوہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا ہے اوہ میرے بابا پرونے والا اور چودہ سو سال بعد میرے بابا کا کم منانے والا چودہ سو سال بعد میرے بابا کا قرصہ دینے والا سجاد تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہے بھی چودہ سو سال بعد تو میرے بابا کو یاد کر کے روتا ہے لیکن حسین کے عزادات ایک میری آقا زادی فاطمہ تو زہرہ آتی ہے ایک میرا مولا سجاد آتا ہے لیکن ایک تیسری بی بی شام سے چل کے بھی آتی ہے رب محمد کی قسم میرے والد موطرم پڑھا کرتے تھے کہ جب بیس سفر کا دن آتا ہے تو میرا آقا محمد گنبر خضرہ کو چھوڑ کے کربلہ مولا میں آتا ہے حضرت ابراہیم اپنی قبر کو چھوڑ کے کربلہ مولا میں آتا ہے میرا آقا علی نجم کو چھوڑ کے کربلہ مولا میں آتے ہیں اور مولا حضرت بقیہ کو چھوڑ کر کربلہ مولا میں آتے ہیں رب محمد کی قسم میری آقا زادی جناب سجد آفاد کو تو زہرہ بقیہ کو چھوڑ کے کربلہ میں آتے ہیں جبکہ ساری ہستیاں ساری ہستیاں کربلہ تو جاتی ہیں بیس سفر کے دن آگے حضرت ابراہیم بڑھتے ہیں بڑھ کے کہتے ہیں حسین تیرا شکریہ تُو نے میری ذریعت کو بچایا حسین تیرا دادا ابراہیم تیرا شکریہ ادا کرنے آیا میرا آقا محمد آگے بڑھ کے کہتا حسین تیرا نانا محمد تیرا شکریہ ادا کرنے آیا کہ تُو نے نانا کی نبوت کو بچایا اب آگے بڑھ کے مولا قائلات کہتے ہیں حسین تیرا بابا علی کہ تُو نے اپنے دادا ابو طالب کی میندوں کو بچایا اب رکھ پے اکبر کی قسم ایک ایسی مستور اپنے ایک ہاتھ پہلوں پہ رکھ کے آگے پڑھ کے کہتی ہے حسین تیرا شکریہ تُو نے اپنی ماں کو سچا ثابت کر دیا کہ لوگوں کال بھی میری ماں سچی تھی آن بھی میری ماں سچی ہے تُو نے حسین ماں کو سچ کر دکھایا تیرا شکریہ ادا کرنے آئی حسین مولا آگے پڑھ کے کہتے حسین تیرا شکریہ کہ تُو نے ایک کربالہ میں اپنے بابا علی کی ولایت کو بچایا حسین تیرا شکریہ ادا کرنے آیا لیکن حسین کے اداداروں جب ساروک شکریہ ادا کر چکے رب محبت کی قسم میرا مولا حسین کہتا نانا محمد دادا ابراہیم بابا علی ماں زہرا بھائی حسین آپ تو میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں نا کہ میں نے آپ کو بچایا لیکن نانا میں جا رہا ہوں شام میں جا رہا ہوں شام اپنی بہر زینب کا شکریہ ادا کرنے کہ آپ کو بچانے والا میں حسین تھا لیکن کربالہ سے لے کے شام تک حسین کو بچانے والی زینب تھی میں زینب کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں لیکن حسین کے ادا نہ رہو جب آپ پرسہ دینے آتے ہو رب اکبر کی قسم زینب شام سے چل کے آپ کا شکریہ ادا کرنے آتی ہے اور میرے کربالہ کے قریب حسین کو رونے والوں اور میرے کربالہ کے مسافر بھائی کو رونے والوں زینب تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہے ہیسا دیندی بھیڑ تیکوں آمید آزخ میں بھیرا ہیسا دیندی بھیڑ تیکوں آمید آزخ میں بھیرا ہیسا دیندی بھیڑ تیکوں آمید آزخ میں بھیرا ہیسا دیندی بھیڑ تیکوں آمید آزخ میں بھیرا